بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ ہیدر آباد میں خیلا جا رہا ہے آج یعنی کی ستہائیس جنوری کو اس ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن ہے ٹیم انڈیا کا سکور چار سو اکیس پر ساتھ ہو چکا ہے اور کریز پر راویندر جڑیج اور اکشر پٹیل پینتیس پر ٹکے ہوئے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا فیلحال مضبوط سکتی میں دکھ رہی ہے ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے پہلے اور دوسرے دن تگلی بلے بازی کی کل ملا کر بیس بول سٹائل کہنے کو بھلے ہی انگلینڈ کہو لیکن ٹیم انڈیا کے بلے بازوں نے ہیدر آباد میں اس اٹیکنگ سٹائل سے آتما ستا کر لیا ہے اور کھل کر شاٹ کھیلے ہیں اس کا ٹیم انڈیا کو فائدہ بھی ملا ہے اور ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کے مقابلے وشوال کا سکور کھڑا کر دیا ہے حالانکہ اس تیز بلے بازی کی بچھر سے ٹیم انڈیا کے کچھ بلے بازوں نے اپنے وکٹس جبرن گوائے ہیں ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈ کے کئی بلے باز انگلینڈ کے گیند بازوں کے جھانسے میں آگئے اور اٹیکنگ شاٹ کھیلنے کے چکر چلتے چل بنے آئیے آپ کو ٹیم انڈیا کے بلے باز کیسے آؤٹ ہوئے اس پر تھوڑی جانکاری دیتے ہیں روحیت شرما چھکا جڑنے کے چکر میں آؤٹ ہوئے اتنا ہی نہیں جائسوال نے چوکا جڑا پھر سے چوکا ماننے کے چکر میں وہ آؤٹ ہو گئے اتنا ہی نہیں گل بھی رن بنا رہے تھے اور زبدس رن بنا رہے تھے اور یہ بھی پاری میں صرف تیس رن بنا کر ہی چلتے بنے بات کریں اگر ہم شیش ایر کی تو وہ بھی چھکا جڑنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے کہ الراہول شتک سے چوک گئے وہ چھاسی رن بنا چکے تھے اور محض 14 دنوں کی چوک سے وہ رہے گئے وہ شورٹ کو پک نہیں کر پائے جس وجہ سے آؤٹ ہو گئے